شریعت نے طہارت کے مسائل میں یہ آسانی رکھی ہے اللہ تعالیٰ کو علم تھا نا کہ وہمی لوگ پیدا ہوں گے اب دیکھیں فقہہ بیان کرتے ہیں کہ شلوار کا ایک پائنچہ ناپاک ہو گیا کئی راستے میں اس میں کوئی گوبر یا بشاب لگ گیا گھر پہنچے تو اب وہ جگہ خوشک ہو گئی اب پتہ نہیں چل رہا کہ یاد نہیں رہا کہ سیدھا وہ پائنچہ ناپاک تھا یا الٹی شلوار کا تو فقہہ بیان کرتے ہیں کہ اندازے سے جس طرف غالب گمان جائے اس پائنچے کو دھو دیں کافی ہے اور نماز پڑھ لیں سمجھ میں آری بات حالانکہ ممکن ہے آپ کا اندازہ غلط ہو امکان ہے مگر اس امکان کو کیونکہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سیوا بعض لوگ نمازی بنتے ہیں سارا دن شلوار کا نارا ہاتھ میں ان کے اور ایک ہاتھ میں لوٹا کتنا غلط تاثر پڑتا ہے لوگوں پہ گورہ بھی انگریز بھی کہتا ہوگا ان کو سارا دن اس تنجوں کے لوٹوں سے فرصت نہیں ملتی ہے ترقی کیا کریں گے سمجھ میں آری بات کی نہیں آری سارا دن تو یہ طہارت میں لگا دیتے ہیں بیٹھے ہوئے اور جو ہے نا وہ وہم ایک ایک گھنٹہ بیت الخلا میں لگ رہا ہے اس کے بعد پھر نارا ہاتھ میں شلوار کوئی پدلون پگڑ کے کھڑا ہوا ہے تو اس لیے فقہہ نے اور یہ فقہہ نے حدیث سے ہی مسئلہ مستمبت کیا ہے حدیث ہی سے نکال آئی ہے وہ حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاف سے فارغ ہوتے تو یاد رکھیں مسئلہ تو یہ ہے کہ پیشاف سے فارغ ہو کر فورا نہ اٹھیں تھوڑا سا اتمنان کر لیں کہ پیشاف کا قطرہ جتنے نکلنے تھے نکل گئے ٹیشو پیپر وغیرہ ہے وہ تو آج کل استنجہ کے ڈھیلے بیت الخلا میں رکھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے گندگی ہوتی ہے وہ گرتے ہیں اس میں فلش میں ڈھیلہ مٹی سے استنجہ جب ہو جب کہیں میدان میں انسان کو پیشاف کیا جاتا ہو یہ جو پکے فرش ہے نا اس میں نقصان ہوتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ٹیشو پیپر رکھا جائے تو ٹیشو پیپر سے خوش کیا جب ایک دفعہ دیکھ لیا کہ اتمنان ہو گیا اب نہیں آرہ قطرہ تو بس کھڑے ہو جائیں پھر بھول جائیں بار بار پھر جا کے اس کا مطالعہ کرنا شلوار کو دیکھ رہے کبھی یوں کر کے لائٹ میں لے جا کے دیکھ رہے کبھی یہ کر رہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجہ سے فارغ ہوتے تو اپنے ازار پر پانی کی چھیٹ مار دیتے تھے اس لیے کہ بعد میں اگر بالفرض تری نظر بھی آئے تو اب یہ کیا پتہ چلے گا کہ یہ بیشاب کی تری ہے یامنے پانی سے تاکہ وہم کا بلکل خاتمہ ہو جائے وسوسے بلکل ختم ہو جائیں یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تاکہ آپ کی امت وہمی نہ بن جائے ایک دفعہ ایک سوال آیا ہمارے پاس ایک نوجوان نے کہا میں جیسے ہی صبح اٹھتا ہوں نماز سے پہلے اپنی شلوار کو میں بقاعدہ لائٹ میں رکھ کے دیکھتا ہوں کہیں احتلام تو نہیں ہوا مجھے صبح اٹھ کے روزانہ یہ کام کوئی بامولی سا نقشہ نظر آیا تو یار ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا کچھ ہو گیا تو اب یہ بھی پاگل ہونے کی کتنی بری بات ہے صبح اٹھ کے کوئی مسواک کر رہا ہے کوئی واش روم جا رہا ہے کوئی نماز اور یہ شلوار نکال کے لائٹ کے سامنے جیسے ایک سری نکال رہا ہو اس کا تو بھائی اگر احتلام ہونے کا یقین ہے تو نہا لو اور اگر یقین نہیں ہے اوضو کرو نماز پڑھنے جاؤ ختم اور پھر اس میں بات چل پڑی ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ اب کسی کو احتلام ہو گیا یہ خواتین کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو حیض و نفاظ کے خون لگ جاتا ہے بعض دفعہ یہ کوئی ناپاکی لگ جاتی ہے تو یا اب کسی کو احتلام ہو گیا وہ ناپاکی لگ گئی اس میں تو اب اس میں بھی شریعت نے آسانی رکھی ہے اس میں یہ کہ ایک مرتبہ وہ اشروب میں جا کے آپ ازار کو شلوار کو پینٹ کو جو بھی چیز ہے اس کو دیکھیں کہاں کہاں لگی ہوئی ہے ناپاکی اس جگہ کو متعین کر لیں اور اندازے سے دھولیں اس کو اس کے بعد دیکھیں ہی نہیں کہ کہاں لگی ہے پہلی مرتبہ تو اچھی طرح دیکھ لیں کہاں کہاں لگی ہے یہ جگہ میں نے دھولی ہے اس کے بعد جب اس جگہ کو دھولیا تو اب دوبارہ نہ دیکھیں ہو سکتا ہے ادھر بھی لگی ہو ہو سکتا ہے وہاں بھی لگی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو جگہ مجھے ناپاک نظر آتی ہے اسے دھولیتا ہوں اور جو نظر نہیں آتی اس پہ پانی کے چھیٹے مار دیتا ہوں تاکہ بعد میں نظر بھی آئے نا تو یہی نہ پتا چلے کہ یہ میں نے پانی جو چھیٹے مارے تھے یہ وہ ہیں یا ناپاکی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی تو اس طرح خواتین کو کوئی اگر چلوار پہ ناپاکی لگ گئی ہے تو جب دھونے کا ٹائم آیا اس وقت جو ناپاکی نظر آرہی ہے اتنی جگہ کو دھولیں اس کے بعد دوبارہ دیکھیں ہی نہیں کہاں لگی ہے کہاں نہیں لگی ہے نماز پڑھیں اپنا دل لگائیں نماز میں جسم میں بھی ناپاکی ہے جسم میں کہیں ناپاکی لگی ہے وہ جگہ آپ نے دھولی اندازہ اس وقت بعد میں خیال آتا ہے ہو سکتا ہے نہیں یہ الٹے والے گھٹنے پہ لگی ہو ہو سکتا ہے ٹخنے پہ بھی لگی ہو تو بس اس کی طرف سوچنے کی اجازت ہے ہی نہیں وضو کتنا اہم حکم ہے شریعت کا مگر وضو کے بارے میں حکم دیا کہ جب ایک دفعہ وضو کر لیا جب تک ٹوٹنے کا سو فیصد یقین نہ ہو اتنا کہ قسم اٹھا کے بولو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے اس وقت تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا کسی دھماگے سے بھی نہیں ٹوٹے گا جب تک یقین نہ ہو اس لیے کہ ورنہ ایک انسان نے وضو کیا ایک گھنٹہ پہلے اب وہ نماز میں یہ سوچتا رہے گا ہو سکتا ہے درمیان میں ٹوٹ گیا ہو ہر وقت تھوڑی کوئی توجہ ہوتی ہے تو شریعت نے کہا بھئی ٹوٹنا یاد ہے تو ٹوٹ گیا یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ٹوٹا بس یہی سمجھا جائے گا نہیں ٹوٹا نماز پڑھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسجد میں آئے اور اس کو یہ شک ہو کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے تو جب تک آواز نہ سلے یا بدبو نہ آئے مسجد سے باہر نہ نکلے کیا مطلب جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے البتہ اسے ریح کے خروج کا یقین اگر ہے سو فیصد پھر آواز نہ بھی آئے اور بدبو نہ بھی آئے تو حضور ٹوٹ جائے گا یعنی بتانا مقصد ہے کہ سو فیصد یقینی بات ہونی چاہیے تو یہ سارے آکام ہیں شریعت کے یہ اسی لیے تاکہ یہ امت بڑے کاموں کو چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے وقت کو زائے نہ کرے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑنے کی طرف توجہ نہیں